موسیقی نرسنگ پر جلے کے رہشوں میں سامل ہے چوان کلے کا رہش سے یہاں کے تالاک کے بارے میں انیک کے بنتی مصور ہیں قریلی سے بائیس کریمٹر دور چوان کلے کے پونوانا راجیونس کے پتر ادھکاری سنگرام سین ہے باونگڑ کے راجہ کے طور پر پندرہ سے تیتالیس میں اس کا نرمان کر رہا تھا یہاں پرچین تالا اور انکلہ کرتی بھی جوڑ ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میں آپ کا دوست دیپک آپ دیکھ رہے ہیں ہندی سٹوری اگر آپ میری یوٹیوب چینل پر نائے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکشن آپ کو ملتی رہے تو میرا وقت کا وائی ویڈیو شروع کرتے ہیں اٹھاروی صدی میں ماندہ رمضہ ایم مادرگا کے انہنے وقت راجہ پریم نورا نے یہاں کی بگڈور سمال پرتی دن ماندہ رمضہ کرشنان کرنے جاتے تھے ان کی بھکتی سے پرسند ہو کر ماندہ رمضہ اس تالا میں پرگٹ ہو گئی یہی کارنہ کی بھی سرگڑنی میں بھی تالا میں نہیں سکتا جبکہ تالا کے لئے میں استعداد اور نیچے کی تلٹی چلسلوں سکتے ہیں راج گونڈ ساسن کی استابنہ سے جلے میں نئے بیوستت سمپون کے وپوسحالی کے طور پرارم ہوتا ہے اس راج بکس کے خودہ کا سرہ دیدو راؤ کو دیا جاتا ہے جنہوں نے چہوچوی سات عبدی کی انتین برسوں میں اسی راج بکس کی پرسندے ساسک سنگرام ساہ انہیں باون گڑھ استعفت کر اپنے سامرادی کو بنایا نرسل پر جلے میں چورہ گڑھ کا نرمان انہیں بھی کرایا تھا جو رانی درگواتی کی پتر بیو ناران کو پیرتا کا مکت ساچھی ہے سنگرام ساہ نے اترہ دی اکاریوں کے ڈلیپات ساہ انہیں سات برس سانتی پور ساسند جس کے پس چاہت بیرانگنا رانی درگواتی نے راج سمالا اور ابھے ساس ایبن بھیڑتا پوروک سولہ برس ساسند کیا سن ہندرہ سو چونسٹھ میں اکبر کے سپاہی ایبن سلحکار اتف خان سے ید کرتے ہوئے رانی نے بھیڑکتی پائی ڈرسنگ پور جلے میں چورہ گھڑ بہاڑی قلعے کے روپ میں تھا جہاں پہنچ کر افت خان نے راج کمار بھی ناران کو گھیرا لیا اور پوٹل چالوں سے ان کا پت کر دیا اس کی طلاب میں پارس پتھر پراکرتک کی بیجوڑ باہنپم کلکرتی تلکس منورامہ پادنیاں پروس رنگ کلانے جنگل کی بیچ ڈرسنگ پور جلے کے چوگن کے لیے میں کافی سمیہ سے یک کے بنتی چرجت ہے کہ طلاب میں پارس پتھر ہے انگریجوں نے اسے ڈھونے کے لیے ہاتھی کی سہائے تک لی تھی تب جس چین سے ہاتھی بندھا گیا تھا تب پارس مرنی تو نہیں ملی پرنتو اس چین کی دو کڑی سونی کی ہو گئی تھی اتحاس میں درجی جانکاری کے انصار سنگرام سین نے شورا گڑک کا قلعہ استعبت کر آئے تھا سنگرام سین جس کے اکبر نامہ میں امان نے داس کہا ہے یہ گونڈونس کے پرتھم اتحاس پروس تھے شورا گڑک جس بستانی لوگ جوگان کہتے ہیں قلعے میں ایک تعلیٰ کہا جاتا ہے مرنی کے پاس مندر مستد ہے اس میں ایک سومیجی آئے تھے انہوں نے بھی بارس پتر بھونی کی بھرت کہی انگریجو نے کیا تھا دوست شورا گڑ کلے کو جب انگریجو نے مراٹا پیساؤ سے چھینا تو انہوں نے اس ٹرکس سے کہیں پھر سے مراٹا پیساؤ اس پر کب جانا کر لے توپ سے اس کلے کو دوست کر دیا یہاں گھنڈر آج بھی اپنے بیوہ سالی عتید کی کہانی کہہ رہا ہے ساسن کے دھیان نہ دینے کی کارن لوگوں نے بھی اسے چھتی گرست کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی یہاں جانے کا کوئی سگم مارک تو نہیں ہے پرنتو کرف گاؤں سائے پور بڑا عام گاؤں سے ہوتے ہوئی پہنچا جا سکتا ہے تو دوستو ویڈیو کیسی لگی ہیں کمنٹ کر کر بتائیں اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکشن آپ کو ملتی رہے تو دھنیوار ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں موسیقی